بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے if elsef کی سٹیٹمنٹس کو اس سے پہلے والی جو ویڈیوز تھیں ان کے در سب سے پہلے ہم نے دیکھی تھی if کی سٹیٹمنٹ if کی سٹیٹمنٹ میں ہم یہ کہتے تھے کہ if کی سٹیٹمنٹ یہ کرتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کنڈیشن کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اردو میں اگر میں بات کروں تو آپ اس طریقے سے کہہ رہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہو جائے جو کہ وہ کنڈیشن ہے کہ اگر وہ true ہو جائے پھر آپ کوئی code لکھا ہوتا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ والا code run ہو جائے پھر ہم نے کہا کہ اگر ہمارے پاس multiple conditions آ جائیں کہ اگر تو یہ true ہو تو کیا کرنا ہے اگر ایک اور کنڈیشن true ہو تو کیا کرنا ہے ہم نے کہا کہ پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک if لگایا اس میں ایک کنڈیشن لگائی اس کے بعد ایک اور if لگا دیا اس میں بھی ایک کنڈیشن لگا دی اسی طرح ہم multiple if لگا کے multiple condition لگا سکتے تھے لیکن پھر ہم نے کہا کہ ایک case کچھ اس قسم کے بھی بنتے ہیں کہ جہاں پہ جو condition ہیں وہ ایک دوسرے کا inverse ہوتی ہیں بچہ ان کے اگر میں پہلی والی condition جو ہے وہ میں نے یہ لکھی ہوئی تھی کہ ایک number n ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اگر n double equal to zero ہو ٹھیک ہے کہ مطلب کہ n کے اندر جو value stored اگر وہ zero کو equal ہو تو پھر میں چاہتا تھا کہ یہ والا code run ہو اور اگر ان کیس کی یہ condition فالت ہو جائے مطلب کہ n zero کا equal نہیں ہے تو پھر میں نے اگلے if میں لکھ لیتا تھا کہ n اگر not equal to zero ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا code run ہو جائے لیکن اب اس میں مسکہ یہ تھا کہ کمپائلر کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنے پڑتی تھی وہ اس طرح سے کہ جب وہ یہاں پہ آتا تھا اس لائن کو پڑتا تھا تو کہتا کہ if n double equal to zero ہے اگر تو وہ condition true ہوتی تھی تو یہ والا code run ہو جاتا تھا اب اگر n equal to zero ہے تو یہ بات تو obvious ہے کہ وہ not equal to zero نہیں ہو سکتا تو پھر بھی اب کوڑ کو تو یہ نہیں نہ پتا یہ تو آپ کو اور مجھے پتا ہے تو پھر بھی کوڑ کرتا تھا کہ یہ condition run کر کہ اس condition کو چیک کرتا تھا اور پھر وہ کہتا کہ ان کیا n جا ہے وہ not equal to zero ہے تو وہ equal to zero تھا تو پھر یہ والی condition فالت ہو جاتی تھی اور وہ ادھر چلا جاتا تھا اس جگہ پہ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اس code میں ایک چیز ایکسٹرا یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ والی condition چیک کر رہا ہے اگنا کہ یہ ہونی نہیں چاہیی تھی کیونکہ اگر n zero نہیں ہے تو definitely وہ n not equal to zero ہی ہے اور یہ والا code چال جانا چاہیے پھر ہم نے یہ اس ٹائم پہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے code میں دو if لگائے ہیں ہمیں دو if نہیں لگانے چاہیے تھے بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں if else کی statement use کرنے چاہیے تھی تو اگر ہم if else کی statement use کرتے تو in that case اب بھی یہ ہمارے پاس ہی ہونا تھا کہ جب code ہمارا شروع میں جائے گا اور شروع میں جا کے اب یہاں پہ جب پہنچے گا اس جگہ پہ اور وہ run کرے گا کہ کیا if n equal to zero ہے اگر تو وہ zero کئی برابر ہوا n کے اندر جو بھی value stored ہے تو یہ code run ہو جائے گا اور اگر n zero کے equal نہیں ہے جو کہ not equal to zero والی condition تھی تو definitely ادھر سے ہی directly اس کو یہ پتا ہے کہ اگر if کی condition جو بھی ہے وہ false ہو جائے تو else میں جو code لکھا ہے وہ run ہو جائے تو یہ تو ہم نے ایک حل نکال لیا تھا کہ بھئی ہمیں code جو ہے نا تھوڑا لکھنا پڑے اور یہاں مطلب کہ ہماری جو execution ہے نا وہ زیادہ optimized ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب next پھر کیا ہوا کہ ہم نے اب یہ دیکھا کچھ جگہوں پہ کہ ہم نے کچھ اس قسم کے سوالات دیکھے جس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ if else کی statement بھی ہمارے لئے enough نہیں ہے جیسے کہ ہم نے کوٹ دیکھا تھا اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے دو نمبرز میں سے بتانا تھا کہ لارجر نمبر کون سا ہے تو اس کے لئے میں نے کہا تھا کہ ہم اس قسم کی کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر n وہ نمبر ہے پہلا والا n1 ہے اور دوسرا والا نمبر n2 ہے تو ہم نے کنڈیشن لگائی تھی کہ if n1 is greater than n2 تو اس والے کیسے میں کہ اگر یہ کنڈیشن true ہے تو n1 n2 k سے بڑھا ہے تو ایلس والی کنڈیشن میں ہم نے کہا کہ اگر ایک کنڈیشن فالز ہوئی تو n2 n1 سے بڑھا ہوگا لیکن اس میں ہم نے اس نے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک کنڈیشن ہم miss کر گئے ہیں جو ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ n1 اور n2 آپس میں برابر ہوں in that case بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلس والی کنڈیشن ران ہو جائے گی کہ n2 بڑھا ہے حالانکہ یہ تو case صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ کوئی دنمیان میں ایسی کنڈیشن میں ہونی چاہیے جو کہ اس کو بھی کور کرے تو پھر ہم نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایلس ایف کی کنڈیشن یوز کریں تو اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ایلس ایف لکھیں گے اور پھر آگے ہم ایک کنڈیشن ڈال دیں گے کہ جیسے n1 جو کہ ہے کیا وہ ایکول to n2 ہے اگر یہ بھی فالس ہو جائے پھر وہ کہے گا کہ اگر یہ بھی فالس ہے پھر n2 n1 سے بڑھا ہے اب یہ وہ وجہ ہے جس کے لئے سے ہمیں ضرورت پڑی کہ ہمیں ایف کے بعد ہم کس طریقے سے ایلس پہ موف کیا اور ایف ایلس کے بعد اب جو ہے نا کس طریقے سے ہم ایف اور ایلس ایف پہ اوپر موف کر رہے ہوں گے تو یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس چیز کی ہمیں ضرورت کیا پڑنے کی اب ہم نے اس کی سنٹیکس کو دیکھتے ہیں کہ یہ یوز کس طریقے سے ہوتا ہے تو یوز ہی بڑے سمپل ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایف کی کنڈیشن کس طرح سے یوز ہوتی ہیں تو اس میں تو ہم نے کلیر لی یہ بتا دیا تھا کہ ایف کی اگر آپ نے کنڈیشنز یوز کرنی ہے تو آپ نے شروع میں لکھنا ہے ایف جو کہ اس طرح آ گیا آ گیا آپ نے اس کی لکھ دے یہ جو بھی کنڈیشن آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو تو آپ کہتے تھے کہ یہ جو بلوگ آف سٹیٹمنٹ سے یہ ران ہو جائیں گی اور اگر یہ کنڈیشن فالز ہو تو یہ سارا کا سارا کوڈ سکپ کر جائے گا اور وہ اگلے لائن پھیل جائے گا تو ایف سارا چھوڑ کے تو ادھر آ جائے گا ایلس ایف کے اوپر اب ایلس ایف کی سٹیٹمنٹ یہ کرتی ہے کہ اگر ایف کی کنڈیشن ٹرو نہ ہوئی تب اس کے اوپر آتا ہے اور ایف ایلس ایف لکھنے کا فائدہ یہی ہے کہ ملٹیپل ایف جب آپ لکھتے تھے تو ملٹیپل ایف میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلا والا ایف ٹرو ہو یا نا ٹرو ہو اس سے ارسپیکٹیو آف دیٹ دوسرا والا ایف اس کی کنڈیشن چیک ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایف ایلس ایف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلا والا ایف یا کوئی بھی ایک ایلس ایف ٹرو ہو جائے تو باقی سارے چیک نہیں ہوتے تو یہ صرف اس ٹائم تک چیک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی ایک کنڈیشن ٹرو نہیں ہو جاتی تو جب اس جگہ پہ آئے گا اس جگہ پہ ایف کی کنڈیشن چیک کرے گا اگر تو یہ ٹرو ہو گئی ہے تو یہ بلوگ آف سٹیٹمنٹس رن ہوں گی اور کوڈ ساری ایف ایلس ایف آگے جتنے لگی ہیں ساروں کو سکپ کر جائے گا اور اگر یہ ٹرو نہیں ہوتی پھر کوڈ جو ہے نا اس والے کنڈیشن پہ آئے گا چیک کرے گا ایلس ایف کے اندر جو کنڈیشن لکھی ہوئی ہے اگر یہ ٹرو ہو جاتی ہے تو اس کو رن کر دے گا اور پھر ساری ایف ایلس ایف آگے جو لگی ہوئی ہیں ان ساروں کو چھوڑ کے اینڈ پہ چلا جائے گا اگر یہ بھی ٹرو نہیں ہوتی ان دیٹ کیس وہ پھر صرف تیسری والی ایف کو ایلس ایف کو چیک کرے گا اور اسی طرح یہ چلتا چلا جائے گا جب تک کہ کوئی ایک کنڈیشن اس کو ٹرو نہیں مل جاتی اب سپوز کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن اس کو ٹرو نہیں ملی تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ لاسٹلی جو ایلس لگا ہوتا ہے اس ایلس پہ چلا جاتا ہے اور اس کے اندر جو بھی وراغ آف سٹیٹمنٹس لکھی ہوتی ہیں ان کو رن کر دیتا ہے اب ہمیں یہ بات یہاں پہ بس سمجھنا ضروری ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی کنڈیشن ٹرو ہو جائے جیسے کہ ایلس ایف سپوز سیکنڈ کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو اس نے اگلی والی ایلس ایف کو چیک نہیں کرنا جو تیسری لکھی ہوئی ہے یا کہیں ادھر چوتھی پانچوی لکھی ہوئی ہے ان کو چیک نہیں کرے گا ایلس کے اندر بھی نہیں جائے گا بس وہ کرے گا یہ کہ اس والی کنڈیشن کو رن کرے گا اس کے اندر جو بھی لکھا ہوئے ان block of statements کو اور اس کے بعد سارا یہ code جو ہے نا اس کو چھوڑتے ہوئے اس جگہ پچھلا جائے گا کہ یہاں پہ آگے جو بھی statement لکھی ہوگی اس والی statement کو اب run کر آ دے گا اسی چیز کے understanding کو بہتر بنانے کے لیے next lecture میں ہم multiple examples کو دیکھیں گے جس میں کہ ہم کچھ series of examples دیکھیں گے کہ جن میں ہم دیکھیں گے کہ if else کی statements کو ہم use کیوں کرتے ہیں اور اگر ہمیں use جب کرنی پڑے تو کس طریقے سے use ہوتی ہیں اور ان statements کا فائدہ کیا ہے سادھی if else کی statements اور multiple if کی statements کے لگانے کے against اور کن جگہوں کے اوپر جائے نا if کی statements ہم نے use کرنی ہے اور کن جگہوں کے اوپر ہم نے if else if کی statements کو use کرنی ہے تو یہ جاننے کے لیے آپ دیکھ لیں اب اگلی ویڈیوز کو